اور آپ کو بتائیں گے کہ بہاول یونیورسٹی کے بعد غازی انیورسٹی کے اسادزہ کا طالبہ کے ساتھ مبینہ زیادتی کا انکشاف ابھی بہاول پور یونیورسٹی کا معاملہ پائے تکمیل تک پہنچا نہیں تھا کہ غازی انیورسٹی میں فیزکس کے دو اسادزہ کی طالبہ سے زیادتی متاثرہ طالبہ کا ویڈیو بیان اے بین نیوز کو موصول ہو گیا متاثرہ کے مطابق فیزکس کے دو اسادزہ نے ان کے ساتھ زیادتی کی دونوں اسادزہ نے رات کو اپنے حاصل میں ان کو قید رکھا اب وہی اسادزہ ان کی چھوٹی بہن کو بلیک میل کر رہے ہیں متعلقہ پرویسز کو سزا نہ دی گئی تو وہ خود سوزی کریں گے جبکہ ترجمان غازی انیورسٹی شویب رضا کا کہنائے کے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے ویڈیو بیان والا معاملہ پرانا ہے متاثرہ طالبہ کے شکایت پر کاروائی عمل میں لائی گئی تھی دونوں اسادزہ کو موتل کر کے مزید محکمانہ انکواری کی جا رہی ہے میں سنہ شاہد بات کر لی ہوں میں یہاں غازی انیورسٹی بی ایس فیزکس کی سٹوڈنٹ ہوں ڈاکٹر زفر وزیر اور ڈاکٹر خالد خٹک نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے مجھے اپنے ہوسٹل بلائے ایک رات میں ملی گئی اس کے بعد یہ لوگ مجھے بلیک میل کرتے ہیں میری چوڑی سیسٹر کو بلیک میل کرتے ہیں کہ میں ادھر ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی ٹیچر کو ہیڈ کو کوئی بات نہ ہوتا ہوں غازی انیورسٹی کے ساتھ زکا طالبہ کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہے ایبین نیوز پر خبر چلنے کے بعد پولیس نے متاثرہ کی درخواست پر ایف آئی آر درج کر لی متاثرہ طالبہ نے اپنے ویڈیو بیان میں دو اساتزہ نے ان کے ساتھ زیادتی کرنے کا الزام عائد کیا ہے ترجمان پولیس کے مطابق میڈیا پر چلنے والے خبر کے بعد متاثرہ کی درخواست پر ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے ایبین نیوز پر خبر چلنے کے بعد پولیس نے طالبہ کی درخواست پر مقدمات درج کر لیا غازی انیورسٹی ڈیرہ غازی خان کی طالبہ کے ویڈیو بیان کا یہ معاملہ ہے ملزمان کی تصاویر ایبین نیوز کو محصول ہو چکی ہیں لڑکی سے مبینہ زیادتی کے بعد ویڈیو بنانے کا انکشاف غازی انیورسٹی کے شو بائی فیزکس کے پروفیسرز ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ ڈاکٹر زفر وزیر اور ڈاکٹر خالد خٹک نے متاثرہ طالبہ کو اس کی کلاس فیلو کے ذریعے بلا کر امتحانی پیپرز کی مارکنگ میں اچھے نمبر دلانے کے لی ایک نیجی ہاسٹل میں بلایا نشاور چیز پلا کر مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا ویڈیو بھی بنا لی اور اب ان کی چھوٹی بہن کو بلاک میل کر رہی ہیں ابھی ایک یونیورسٹی کا معاملہ حل ہوا نہیں تھا کہ غازی انیورسٹی میں بھی ایک ایسا ہی معاملہ سامنے آ چکا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں شیخ طاہر میراج سے جی شیخ طاہر میراج یونیورسٹی کے حکام کی جانب سے ترجمان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ پرانا ہے اس حوالے سے آگاہ کیجئے گا جی غازی انیورسٹی شعبہ ایک فیزیک دیپارٹمنٹ کے دو پروفیسر کی طالبہ سے مبینہ جنسی زیادتی جو ای بی این نیوز پر خبر چلنے کے بعد پولیس حرکت میں آئی جس پر تھانہ گدئی نے مقدمہ درج کر لیا ترجمان اسلامی انیورسٹی کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ پرانا ہے لیکن طالبہ کو ابھی تک کوئی بھی تحفظ فرہام نہ کیا گیا نہ کہ اس کو کوئی کسی قسم کا تحفظ فرہام کرنے کے لئے پولیس میں بھی تک کوئی کاروائی کی ہے تو شیخ تاہر میراج اس وقت کیا یہ جو متعلقہ پروفیسرز ہیں جن میں خالد خٹک شامل ہے اسی طرح سے جو دوسرے پروفیسر ہیں ان کے خلاف ابھی کوئی کاروائی عمل میں لائی گئی ہے اور اس وقت کیا یہ یونیورسٹی میں موجود ہیں روزانہ کی بنیاد پر یونیورسٹی میں آتے ہیں یا نہیں آتے جب سے یہ سوشل میڈیا پر واقعہ نموا ہوئے جب سے یہ دونوں پروفیسر اپنے حاضی سے غائب ہیں اور ان کے لئے اب مزید کاروائی کے لئے پولیس تھاپے مار رہی ہیں جی ٹھیک بہت شکریہ شیخ طاہر میراد سے ای بین نیوز کے نماندہ ڈیرہ غازی خان سے اگاہ کر رہے تھے